کل نفس انت ذائقات الموت بے شک ہر زی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ملت اسلامیہ کے لئے بڑا نقصان عاشق رسول امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ اب اس دنیا میں نہیں رہے بسال سے قبل اپنے آخری خطاب میں انہوں نے کیا کہا نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی کریم اللہ علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَالَعَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتْمَ تاریخ لبیگ یا رسول اللہ تاریخ لبیگ پاکستان کے تمام ذمہ داران تمام اشاقان مصطفیٰ علیہ تحییت و سنا آپ حضرات نے جس انداز میں نبی علیہ السلام کی عزت عبرو پر پیرہ دینے کے لیے پندرہ نومبر کو لیاقت باغ سے ہوتے ہوئے فیض آباد پہنچے ہیں حضرت ابو عیوب انساری نے پوری رات پیرہ دیا تو میرے آقا نے فرمایا اللہ محفظ ابا عیوب کما باتا يحفظ انی یا اللہ ابو عیوب انساری نے جیسے پوری رات میرا پیرہ دیا یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما اور جو تم ہمارے لئے تاریخ لبیگ یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو یہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں صدہ بادشاہی میرے رب کی ہے وفاہ موختی عزمہ بکار دیگران کر دی وفاہ تم نے اسلام سے سیکھی مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے اور اس کے لئے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی وفاہ موختی عزمہ بکار دیگران کر دی اور ربودی از گوہر ماہ نصار دیگران کر دی گیرے جوائرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچاور غیروں پر کرتے ہو صدہ بادشاہی میرے رب کی ہے اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لئے اللہ کے غزب سے جگہ بھی نہ ملے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی یا آسمان کیسے کیسے آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن بوزدل تو ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو جس بے دردی کے ساتھ ان کو گرفتار کرتے ہو پھر لبائک کے نعرے کی اوپر تم مارتے ہو ان کو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنے اور عدالت آپ یہاں بھی لگنے والی ہے صدا یہ نہیں رہنا صدا نہیں رہنا یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی ہم بیسی کے اوپر ہم لکرنے جا رہے ہیں ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کیوں جھوٹ بولتے ہو فنجاللہ نطلہ علالقاضی بھی کیوں جھوٹ بولتے ہو یہ چمکتے ہوئے چہرے یہ سارے یہ سعداد حافظ کاری آپ ان سے اگر پوچھ لیں آپ کا کیا مطلب ہے کیوں جا رہے ہیں ہم آپ کو بگا دیتے ہیں کیوں جا رہے ہیں میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی کراچی میں بھی وہی کی چڑھتی ہے جب فقر کسان پہ تیغ خودی تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتو سمیت داخل ہوتے ہو اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قرار علماء اور سعداد کو اور علماء نے رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کہا فرمایا من آزا مسلمان فقد آزانی حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو یہ میں بلکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں جھوٹ جھوٹ ہی ہے عصد کو ینجی والکذب و یولک بہتر سال تم نے جھوٹ بولانا تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی نہ ہماری اشیاں کی وقت رہی کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی بنی ہوئی ہے چھوڑو 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 یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے ان کو لینڈ میں لگا گیا گیراو جلاو بندے مارنا اور دکانیں لوٹنا ہمارے کروڑوں میں حصے میں بھی کسی کارکن کے دل میں بھی نہیں آئی یہ بات کل جو ظلم تم نے کیا یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے اور رات چار بجے سے لے کر صبح نو بجے تک ایک دن تو عدالت لگنی ہے کوئی بات انشاءاللہ یہ بات تو بردو ہے یہ کوئی مسئلہ ہے یہ تو ہونا تھا اللہ تعالیٰ پھر ایسی جو اللہ کے نامات ہوتے ہیں وہ تکلیفوں کی پشت پر سوار ہو کے آتے ہیں نہ کوئی کمارا کارکن اس قسم کی جو نہ وہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ ہی عاشق رسول ہونے کا حق ادا کر دیا حرمت رسول کے لیے بہت سی تکلیفیں برداشت کی باتوں میں ملوث ہے تو آپ ہمیں بتائیں میں بھی موجود ہوں شاہ جی موجود ہیں اے موجود ہیں نتشاہ جی موجود ہیں ہمارے سرپرست عالم موجود ہیں ہمارے شاہ جی آگے بیٹھے ہیں سید زہیر الحسن شاہ صاحب موجود ہیں آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے وہ جو درد ہے نا وہ اصل بتائیں آپ کو وہ بتائیں وہ درد تو ہے جہا وہ تو قیامت تک رہنے ہیں اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وَمْتَعْضُ الْيَوْمَا يُحَا الْمُجْرِمُونَ میں تم بھی کھڑے ہو جائیں اور اس دن پھر وَيَوْمَا يَعْدُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهُ اس دن پھر اپنے ہاتھ کٹھو کے ہائے ہم نے لبیق والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیے تھے لیکن آج لے ان کی پناہ کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہے آپ کو جنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے یہ دشتگردی کرنا چاہتے تھے ہمارے یہ مقاصد میں بات نہیں ہے ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس افیر نکال دو بات ختم ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں وہ ترخت کا پتہ کٹنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں اب تم ہم سے کون سا سند لینا چاہتے ہو وہ سند ایک تیار کر کے مجھے بھی لہر بھیج دینا کہ پاکستان کی اس طرح بندہ محبے وطن ہوتا ہے یہ اتساند ہے اس کی ہمارے شاہ صاحب کو بھیج دینا اور ہم پھر آپ کو اس پر سین کر کے بھیج دیں گے کہ محبے وطن وہ ہوتا ہے میں آگے حضف کر رہا ہوں سارے محبے وطن کون ہوتے ہیں میں حضف کر رہا ہوں ساری باتیں یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور حضور کی عزت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں تو ہم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر ہم نے کوئی اتجاج کیا کہ کچھ بھی نہیں کیا ہندہ بھی ڈاکہ مار ہوگے تو کیا کروگے صدہ تم نے رہنا ہے حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے یہ شاہ صاحب جنہیں جو گفتگو کی ہے نا اقبال کلندر الہوری کہتا ہے ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیل ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے اللہ جو ذکر کی گرمی سے شمہ کی طرح روشن جو فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودوں میں یہ سارے یہ آپ کل میں نے جب آپ کا منظر دیکھا نا تو میں نے کہا صدیوں گزر گئی ہیں آپ نے جو وہاں کل منظر بنایا نا یہ بنانے سے نہیں بنا بات کہیں اور سے آگئی اور اللہ تعالی پاکستان کو سلامت رکھیں اللہ نہ کرے کوئی وقت آیا تو یہ سب سے پہلے یہی ہوں گے لوگ اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں ان حضور کے غلاموں سے نہ الجو باقی رہ گیا ہندووں کا مسئلہ تو ہمیں کتب منار بھی کتب الدین ایبک چھوڑ کر گیا ہے دیلی میں دیلی دی جامیں مسجد بھی ساڑی ہے آگرہ دہ تاج محل بھی ساڑا ہے بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے اسلام کی سربلندی اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ان کی خدمات کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا آپ کو بھی ہماری سمجھ نہیں آئی اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے آپ کو سمجھ عطا فرمائے اللہ اقبال کی گل کر گیا آسل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر آسل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا اور جو آپ کر رہے ہیں دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو مل رسول اللہ کی عزت پر بات بن گئی اور پھر قبر کے اندر رسول اللہ نے پوچھ لیا آن جی وہ آئے تھے تو آپ بجائے اس کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کو مارتے رہے آپ ان کے خلاف پرچے کٹتے رہیں اس طرح نہ کریں آپ کی بڑی مربانی ہے عام سے بڑا کوئی بے وطن کوئی نہیں اور عام سے بڑا کوئی رسول اللہ کے دین کی بات کرنے والے بڑے بڑے ہیں میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں یہ نہیں میں کہتا بڑے بڑی دنیا موجود ہے میں تو اب بھی نیچے بیٹھنا تھا آج ان حضرات نے کہا نہیں اوپر بیٹھے ان حضرات نے کل جو قیادت کی ہے آپ حضرات کی اور آپ نے جو قربانیاں دی ہیں صدیوں کے بعد لوگ کہیں گے نہیں یہ ایسے ہو نہیں سکتا نہیں ہو سکتا ایسے ہو سکتا ہے میڈیا والے ہمارے اپنے بچے ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن حسل اماف صدور بھی ہوگا میں اس وقت سینے میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کیا ہیں یہ بھی راز نکال کر رکھ دیئے جائے گی تو اگر یہ تمہارے باتیں حضور کے کام نہ ہی تمہارا یہ کیمرہ یا تو ہم غلط کام کر رہے ہونا تو پھر آپ بالکل ہمارے خلاف بات کریں جب صرف بات رسول اللہ کی عزت کی ہے آپ آگے لگیں نا ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ آگے لگیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی بھی آگے لگیں ہماری ویلچیر پیچھے رہ گئی ہمارے یہ قائدین پیچھے رہ گئے تو بات کرنا اس طرح نہ کریں ہمارے ساتھ یہ در جو بیٹھے ہیں نا وہ درد دل رکھنے والے کوئی پاکستان کے بارے میں وہ ہماری بات اگر ان کے کان صحیح ہیں تو وہاں تک پہنچائیں لوگوں کے گھروں میں سیڑھییں لگا کے داخل ہونا پتہ ہے نا رسول اللہ کنگی فرما رہے تھے تو ایک بندہ آیا تو اس نے دستک دی تو پھر وہ جو دروازے کے سراخ ہیں انہوں نے پھر وہاں سے دیکھا تو رسول اللہ وہ کنگی لے کر جلدی سے آئے فرمایا قریب تھا کہ میں اس کی ہاں کے نکال دیتا عامنے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا تم نہ کسی عورتیں دیکھتے ہو نہ بچیاں دیکھتے ہو نہ بچے دیکھتے ہو نہ مسجد دیکھتے ہو اور یہ میڈیا والے قیامت والے دن مسجد نے تو اٹھا کر رکھ دی جائیں گی لیکن میڈیا کے سمان نہیں رکھا جائے گا یہ ان پلنوں میں رکھا جائے گا اس دن پھر کیا ہوگا آپ کا مسجدوں کے تقدس کا تو خیال کریں کہ بھائی جو تو سمیت مسجدوں میں داخل ہو جائے گا ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو پورا میڈیا چیخا یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا اس جرم میں کہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے یہ تو لگنا ہے میرے آقا و مولا اٹھنی پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں یہ ہمارے لئے تھا ورنہ وہاں اس اٹھنی نے کیسے فسلنا تھا اٹھلی فسلی حضرت طلح بن عبیداللہ چھلانگ لگا کر رسول اللہ کو جا کے ہاتھ رکھا جالن اللہ فدا کے یا رسول حضرت آپ کی اٹھنی کیوں فسلی میں جو قربان ہونے کے لئے صرف اٹھنی فسلی تو اتنے بڑے واقعات ہو گئے اور تم ہمیں لالا پپی دیتے ہو ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت کی عزت پر پہرہ دو ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ بھی رسول اللہ کی ناموس کے محافظین کی لین میں آ جائیں توجہ آپ اس لین میں لگ جائیں جس میں نور الدین لگا ہوگا آپ اس لین میں لگ جائیں جہاں صلاح الدین لگا ہوگا آپ اس لین میں لگ جائیں جہاں محمود غزمی لگا ہوگا شہاب الدین محمد غوری لگا ہوگا کیوں اس طرح اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہو پھر اور جو نکلتے ہیں آپ ان پر بھی ظلم کرتے ہو اس کی اجازت نہیں ہے نہ اپنی نہ لیکیاں تاریخ لبیک کے اوپر ڈالتے ہو اور چوکوں میں کھڑ کے آدھے گھنٹے کے لیے اتجاج کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوتے کشمیر آزاد ایسی ہونا ہے جیسے مکہ فتح ہوا جیسے بدر فتح ہوا آدھا گھنٹہ کارپوریشن کے بندے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی ختم ہو گئے آدھے گھنٹے میں کارپوریشن کے بندے نے تابنی تنہا لینی ہے باز آجاؤ تم بتاؤ جو درد ہے وہ ہمیں بتاؤ پاکستان جن مقاسد کے لیے بنا وہ تو یہی ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی قید عظم محمد علی جناع اور علامہ اقبال کلندر اللہوری لیاکت علی خان حضرت مولانا سید نئی مدین مراد آبادی سید ابو الحسنات قادری مولانا مصطفی رضا خان مولانا عامد رضا خان اگر ان کے کوئی اور مقاسد تھے تو ہم نہیں سمجھ سکے آپ ہمیں لاکر دکھائیں اس طرح نہ کریں پاکستان ہمیشہ جو قوم بنیادیں چھوڑ دیتی ہے وہ قومیں ختم ہو جاتی ہے بابا جی کے وسال پر آج پوری ملت اسلامیہ غم سے نڈھال ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی علامہ صاحب کو جنت الفردوس میں عالی مقام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ اور پاکستان جن مقاسد کے لیے بنا ان مقاسد کے ساتھ ہمارے ساتھ باتیں سنا کریں اور جھوٹا بندہ جھوٹا ہی ہوتا ہے جھوٹیاں خبران تھے کدھی بھی تو انہوں حق نہیں بندا پتہ ہے دہ کتنی قیامت انہوں سزال لبنی تو انہوں ایک آل رسول تسیہ انہوں نے جناب جا کے انہوں نے موہ تے تسیہ جھوٹیاں مارنے وہ لوگاں تے تو لبیک کیوں کہنا یہ تو کمال ہے یہ تو گو بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ ارنی بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ صحابہ بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اور تم موہ پر جھوٹیں مارتے ہو آپ کے کس نے تعلیم کی پھر تم علماء کو تانے دیتے ہو کہ دین دے ٹھکے دارن ہسی دین دے ٹھکے دار نہیں یہ لفظ تمہیں کون پڑھاتا ہے کہ تم علماء کو دیکھ کر کہو تم دین دے ٹھکے دار ہو شرمیں مارے میں اندر وڑی ہیں تم سمجھائیں میں کو ڈھر ہیں یہاں کے لئے بات یہ کیا بات یہ کیا ٹھکے داری تو کبھی بھی ہم نے دعوے نہیں کی یا کبھی کہاؤ تو بتاؤ ہم نے ٹھکے داری کی دعوت کی ہے دعوے کی ہے ہم نے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں اور رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے ہیں اور اگر اس یہ جو مجمع ہے اور یہ جو عاشقانِ مصطفیٰ اس کے مقابلے میں آپ کے پاس دنیا میں کوئی بندے ہے نا تو وہ میرے سامنے لاؤ یا رسول اللہ لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت 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 یا رسول اللہ اللہ لبیت یا رسول اللہ حنیل حسن ابن علیؑ رضی اللہ تعالی عنوما قال سائل دخالی اندب نہ بی آلا وغان وصافان انحیلیت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اَنَا اَشْتَيَن يَسِفَلِي مِنْ عَاشَيَنَ تَعَلَّقُ بِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَخْمًا مُفَخْمًا يَتَلَىٰ لَوْوَجُوْتَلَىٰ لَوَالْقَمَرِ لَیلَةَ الْبَدْرِ اَتْوَلَ مِنَ الْمَرْبُوِ وَاَكْسَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ اَزَجَّ الْحَوَاجِبِ سَوَابِ غَمٍ غَيْرِ قَرْنٍ بَيْنَوْمَا عِرْكٌ يُدِرُّ وَالْغَضَبُ وَاقْنَ الْعِرْنِينَ لَهُ نُورٌ يَحْسِبُهُ مَنْ لَمْ يَتَعَمَّلُ وَشَمَّكَ السَّلِّحْيَا سَحَالَ الْخَدَّئِن دَلِيَ الْفَمِ مُفَلَّجَ الْأَسْنَانِ دَقِيقَ الْمَسْرُبَتِكَ عَنَّ عُنُوْكَ اُجِيدُ دُمْيَدٍ فِي صَفَائِ الْفِدَّى مَوْتَ دِلُ الْخَلْقِ بَادِنُ مُتَمَاسِقُن سَوَابُ الْبَطْنِ وَالْصَدْرِ عَرِيدُ السَّدْرِ بُعِدُ مَا بَيْنُ مَنْكِ بَيْنِ دَخْمُ الْقَرَادِيسِ أَنْوَرُ الْمُتَجَرَّدِ مَوْصُولُ مَا بَيْنَ اللَّبَّدِ وَالْصُرَّةِ بِشَارِ يَجْرِيقَ الْخَدْتِ عَارِيَ السَّدْيَئِن وَالْبَطْنِ مِمَّا سِوَى ذَلِقَ اَشْرُ الزِّرَاعِينَ وَالْمَنْكِ بَيْن وَعَالِ الصَّدْرِ طَوِيلُ الزَّنْدَئِن رَحْبُ الْرَاحَةِ شَسْنُ الْكَفَّئِينَ وَالْقَدَمَئِن سَائِلُ الْأَطْرَافِ وَقَالَ شَائِلُ الْأَطْرَافِ خَمْسَانُ الْأَخْمَسَئِن مُسَيِّحُ الْقَدَمَئِن يَنْبُوْ عَنُمَ الْمَاوِذَا زَالَ زَالَ قَلْعَ يَخْتُ تَكَيِّفًا وَيَمْشِيحًا وَنَنْظَرِيُ الْمِشْيَةِ ذَا مَشَا قَعْنَمَا يَنْحَتُ مِنْ سَبَبٍ وَإِذَا لْتَفَدَ جَمِيعًا خَافِدُ الطَرْفِ نَظَرُ إِلَى الْأَرْضِ اَكْسَرُ مِنْ نَظَرِي الْسَّمَاةِ جُلُّ نَظَرِي الْمُلَاحَزَةُ يَسُوقُ أَصْحَابَهُ يَبْدَوْ مَلَّكِيَ السَّلَاةِ خَالَ اللَّهِ خَالَ اللَّهِ حَنِلْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهُمَا قَالَ سَالْتُ خَالِهِ اِنْدَمْ نَابِي عَالَ وَقَانَ وَصَّافَنَ قُلْتُ صِفْلِي مَنْتِقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ وَصَلَّمْ قَالَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ وَصَلَّمْ متواسِلَ الْأَحْزَان دَائِمَ الفِقْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طَوِيلَ السَّكَتْ لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ يَفْتَتِخُ الْقَلَامَ وَيَخْتِمُهُ بِعَشْدَاقِ وَفِي رِوَایَةٍ بِسْمِ اللَّهِ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِ الْقَلِمِ قَلَامُهُ فَسْلٌ لَا فُضُولٌ وَلَا تَكْسِيرٌ لَيْسَ بِالجَافِي وَلَا بِالْمُحِينِ يُعَزِّمُ النِّعْمَةَ وَإِنْدَقَّدْ لَا يَزُمُّ مِنَا شَيْهَا غَيْرَ أَنَّوْ لَمْ يَكُنْ يَزُمُّ زَمَاقًا وَلَا يَمْدَحُهُ وَلَا تُغْدِبُهُ الدُّنِيَا وَلَا مَا كَانَ لَهَا فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ لَمْ يَكُمْ لِغَدَبِي شَيْنَ حَتَّى يَنتَصِرَ لَهُ وَلَا يَغْدَبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنتَصِرُ لَهَا وَإِذَا عَشَارَ عَشَارَ بِكَفِّي قُلِّيَا وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا وَإِذَا تَحَدَّصَ اِتَّصَلَ بِهَا وَدَرَبَ بِرَاحَةِ الْيُمْنَا بَقْنَئِ بَحَامِ الْيُسْرَى وَإِذَا غَدِبَ آرَدَبَ عَشَارَ وَإِذَا فَرِحَ غَدَّ تَرْفَهُ جُلُّ تِحْكِي تَبَسُّمُ يَفْتَرُ عَمِّسْ لِحَدْبِ الْغَمُونَ عَنَا لِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْتَوِيلِ الْمُمَقْتِ وَلَا بِالْكَسِيرِ الْمُتَرَدِّدِ وَقَانَ رَبَاطًا مِنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَادِ الْقَطِتِ وَلَا بِالْسَبْتِ قَانَ رَجِلًا شَارًا وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُتْحَمِ وَلَا بِالْمُقَلْسَمْ وَقَانَ فِي وَجْهِ تَدْوِيرٌ عَبْيَدٌ مُشْرَبٌ عَدْعَجُ الْعِنَئِن عَدَبُ الْأَشْفَارِ جَلِيلُ الْمُشَاشِبَ الْقَطِتِ عَجْرَدُ زُو مَسْرُبَتٍ شَسْنُ الْقَفَّئِن وَالْقَدَمَئِن اِذَا مَشَا تَقَلَّعَكَ عَنَّمَا يَنْحَدُّ مِنْ سَبَبْ وَإِذَا لْتَفَتَ إِلْتَفَتَ مَعَاهُ بَيْنَ كَتِفَئِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ عَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَاسْدَقُ النَّاسِ لَاجَةً وَأَلْيَنُهُ مَعْرِكَةً وَأَكْرَمُ مَشِیرَةً مَرَّا وَبَدَاهَةً حَابَا وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً حَبَّا يَقُولُ نَائِتُهُ لَمَّرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِسْلَاهُ حَنِ الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ما قال سالدخالی ہندب نابی حالا وقانا وصافا انحلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَشْتَئَن يَسْفَلِي مِنَا تَعَلَّا قُبِي فَقَالَ قَالَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَخْمًا مُفَخْمًا يَطَلَالَ وَجُوْتَلَالُ الْقَمَرِ لَیلَةَ الْبَدْرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِ قال الحسن فقتمت الحسین زمانا سم حدستو ووجدتو قد سبقنی لئے فسالو اما سالتو ووجدتو قد سالباو اما دخلی وام مخرجی وشکلی فلم یدامنو شیعا قال الحسن سالتو بیان دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کان ادعوہ الى منزلہ جزا دخولہ سلاست اجزا جزا جزا للہ عز وجل و جزا لأہلی و جزا لنفسی سم جزا جزا بینہ و بین الناس فیرد ذالک بالخاصت علی العام و لا يد خرانم شیعا وقان من سیرته فی جزا لمت ایسا رعا لفضل بیجنه وقسمه علا قدر فضلهم فی الدین فمنهم ذو الحاجت ومنهم ذو الحاجتین ومنهم ذو الحوائج فیتشاغلوا بهم ویشغلهم فیما يصلحون والامد من مسئلتهم عنہ واخبارهم باللذی ينبغی لهم ویقولوا لیبلغ شاید منکم الغائب وابلغونی حاجتم اللہ يستطیب لاغها سبت اللہ قدمی یوم القیامت لا يذکر عنده اللہ ذالک ولا يقبل من احد غیرہ یدخلون روادم ولا يفترقون اللہ عن زواقی ویخرجون دلتن یعنی علی الخیر قَالَ فَسَالْتُ هَمْ مَخْرَجِهِ كَيْفَ قَانَ يَسْنَوْ فِيهِ قَالَ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَخْزُنُ لِسَانَهُ إِلَّا فِي مَعْيَانِهِ وَيُعَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ وَيُقْرِمُ كَرِيمَ كُلَّ قَوْمٍ وَيُبَلِّهِ عَلَيْهِمْ وَيُحَذِّر وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَن يَتْوِيَا لَا حَدٍ مِّنُ بِشْرَهُ وَخُلُقًا وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَالَ النَّاسَ عَمَّا فِي الْنَّاسِ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ وَيُقَبِّحُ الْقَبِحُ الْقَبِحُ وَيُوَحِي مُوتَدِلَ الْأَمْرِ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ فِيهِ لَا ي وَعَمُّهُمْ نَصِيحًا وَآَزَمُ مِنْ دَوْ مَنْزِلَةً اَحْسَنُهُمْ مُبَاسَاتًا وَمُبَازَرًا قَالَ فَسَالْتُمْ مَجْلِسِهِ قَالَ كَانُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَقُومُ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا عَلَىٰ ذِكْر وَيَذَنْتَهَا إِلَىٰ قَوْمٍ جَ وَلَسَحَيْسُ يَنْتَهِي الْمَجْلِسُ وَيَعْمُرُ بِذَالِكَ يُعْتِي كُلَّ جُلَسَائِ بِنَصِيبِهِ لَا يَحْسِبُ جَلِيسُهُمْ نَاحَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهِ مَنْ جَالَسَهُ وَفَابَدَهُ فِي حَاجَةٍ صَابَرًا حَتَّى يَكُونَهُ وَالْمُنْصَرِفُ عَنْهُ وَمَنْ صَالَهُ حَاجَ فَلَ مَنْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَحْسُورٍ مِّنَ الْقَوْلِ قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْتُوا وَخُلُقُوا فَسَارَ لَهُمْ أَبًا فَسَارُوا عِندَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاهُ مَجْلِسُ مَجْلِسُ عِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَصَبْرٍ وَأَمَانًا لَا تُرْفَو فِيهِ الْأَصْوَاتُ وَلَا تُوبَنُ فِيهِ الْحُرُمْ وَ سَافَ لَتَاتُهُ مُتَعَادِلِينَ يَتَفَادَلُونَ فِيهِ بِالتَّقْوَى مُتَوَادِعِينَ يُوَقِّرُونَ فِيهِ الْكَبِيرَ وَيَرْحَمُونَ فِيهِ الصَّغِيرِ وَيُؤْسِرُونَ ذَا الْحَاجَةِ وَيَحْفَذُونَ الْغَرِيبِ اشتركوا في القناة